قیمتی لمحے شوال کے مہنے کے اندر عام طور پر لوگوں کو ایک کنفیوزن رہتا ہے کہ شوال کے ہم روزے رہتے ہیں تو کہا عید کے فوراں بعد کنٹینو کرے ختم کرنا ہے یا ہم پورے مہنے میں رکھ سکتے ہیں اس طرح کا سوال عام طور پر بار بار کیا جاتا ہے تو اس سلسلے بھی بنباز رحمت اللہ علیہ کا فرامان ہے کہ شوال کے روزے یہ سنت ہیں اور رمضان کے روزے یہ فرض ہیں تو ایسے موقع پر یہ شوال کے روزے اگر کوئی آدمی عید کے دوسرے دن ہی اگر وہ کنٹینو رکھ لیتا ہے تو بہتر ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی عید کے بعد چند دن گیپ رکھتا ہے پھر روزے رکھتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی پورے شوال کے مہنے میں جب چاہے وہ روزے رکھ سکتا ہے یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شوال کے چھے روزے ہیں وہ چھے روزے ایک ساتھ مسلسل رہنا ضروری نہیں ہے شوال کے پورے مہنے میں آدمی اگر کسی بھی طرح اپنی سولت کی مطا رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہاں عام طرح پر شوال کے روزے کنٹینو اس لئے لوگ رکھ لیتے ہیں کہ چونکہ رمضان بھر روزے رہتے ہوئے ہم کوئی قاد پڑی ہے سہر میں اٹھنا آسان ہے اور سب لوگ زیادہ پر لوگ رکھتے ہیں گھر والوں کو زیادہ پرابلم نہیں ہوتا اس وجہ سے کنٹینو رکھ لیتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر کوئی الگ 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 رکھنا چاہتا ہے تو بالکل رکھ ساکتا ہے تو یہ رمضان کے روزے ہر روزے کے بدلے میں دس روزوں کا ثواب ہے تیس روزوں کا تین سو کا ثواب ملا اور اگر کوئی چھ روزے بھی رکھ لیتا ہے تو تین سو ساٹھ روزوں کا ثواب ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے پیچھے یہ شوال کے روزے بھی رکھ لیتا ہے تو پورے سال بھر روزے رکھنے کا عجر اس کو مل جاتا ہے تو خلاص کلم یہ ہے کہ بنواز الرحمت اللہ کہنے کے مطابق شوال کے روزے وہ عید کی فوراً بعد بھی رکھ سکتا ہے بیچ میں بھی رکھ سکتا ہے اور آخر میں رکھ سکتا ہے جیسے اس کو سولت ملتی رہے ویسے روزوں کو رکھ لے سکتا ہے کیا ایک روزے میں دو روزوں کی نیت کر سکتے ہیں جیسے یا پھر پچھلے سال اگر جو رمضان کے روزے چھٹ چکے تھے کیا اس شوال میں شوال کے روزے پلس پرانے جو رمضان کے روزے چھٹ چکے دو نیت کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک تیر دو شکار کرنے کی طرح نظر آ رہا تو نظرین مان لیجئے میرے روزے رمضان کے دو چار روزے چھٹے ہوئے تھے اب میں جو ہے وہ شوال کے روزوں کے اندر ہی وہ فرض روزوں کی نیت کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا فرض روزے الگ چیز ہیں اور یہ سنت کے روزے الگ چیز ہیں دونوں کو ملا کر یہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اب ایک سوال یہ بھی عام طرح پر کیا جاتا ہے کہ شیخ اب ہمارے رمضان کے ایک پانچے روزے چھوڑ گئے جسے عورتوں کے مسائل عام طرح پر ہوتے ہیں کہ رمضان میں ان کے ناپاکی کی وجہ سے روزے چھوڑ گئے اب وہ شوال کے دنوں میں آگئے تو شوال کے روزے پہل رکھیں گے یا رمضان کے روزے پہل رکھیں گے یہ بھی سوال بار بار آتا رہتا ہے تو اس موقع پر بنباز رحمت اللہ کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزوں چھوٹے ہوئے ہیں چاہے مرد آدمی کے بھی ہو سکتے ہیں عورتوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور شوال کا محن آ جاتا ہے تو پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کرنا پڑے گا رمضان کے روزے قضا کرنے کے بعد پھر وہ شوال کے روزے رکھیں گے اس طرح بنباز رحمت اللہ نے فتوہ دے رکھا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم رمضان کے بعد فرد روزے قضا کر لیں گے اس کے بعد اگر ٹائم مل رہا ہے تو پھر شوال کے روزے رکھ لیں گے اگر ٹائم نہیں مل سکا یا حالت سازگار نہیں ہو سکے تو میس ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کچھ علماء کرام کو یہ کہنا ہے کہ یہ رمضان کے روزے اس کی قضا پورے گیارہ مہنے تک جب چاہے ہم کر سکتے ہیں گیارہ مہنے جب چاہے تک کر سکتے ہیں لیکن شوال کے چھے روزے شوال میں ہی رہنا پڑتا ہے شابان میں نہیں رکھ سکتا ہے کسی اور مہنے میں نہیں رکھ سکتا ہے تو کچھ علماء کرام یہ کہنا ہے کہ پہلے شوال کے روزے کر لو پھر گیارہ مہنوں میں جب چاہے وہ رمضان کے روزے فرد رکھ کمپلٹ کر لے سکتے امید ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوال کا جواب آپ کو ملا ہوگا جزاک اللہ خیر شیخ آپ کے وقت دینے کے لیے جزاک اللہ خیر ناظرین ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں